اسلام علیکم محمد عزیز صدیق قبل پروگرام سیاسی گفشپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے پانچ فروری دوہزار چوبیس پیر کا دن ہے اور چھوٹی آج گزر گئی کل چھے اور پرسو سات اور اس سے اگلے دن آٹھ تاریخ کو الیکشن ہولے جا رہے ہیں اچھا آٹھ فروری تو اب جہاں اپنی دعا اہمیت کا حامل ہے اس کے بعد بیس مارچ کی کیا اہمیت ہوگی ملک میں کیا سیاسی تبدیلی آنے والی ہے کیا کچھ ہونے والا ہے اور کتنے اراکیل ہو فاقی حکومت یعنی پارنیول میں مجورٹی آپ کی بل سکے گی اس پہ گفتگو ہے نواز شریفہ ہم آپ کو بے فکوم بناتے پھر رہے ہیں وہ کس طرح بلاتے پھر رہے ہیں کیسے ہوگا پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور چھے ماہ میں جو ہے لہا تقریبا کتنے پیسے رکب وصول کی گئی ہے وہ ساری چیزوں میں آپ سے گفتگو کرے گے اب اگر آپ کو علدازہ ہو سکے اور لطیق گوستہ کوئی دلچسپ بیال ہے اور بڑے بزار بات کہی ہے اور کوشش کروں گا کہ وہ آپ تک ساری کی ساری چیزیں آپ تک لیتا ہے اچھا ایک بات جو ہے ایک بات تو زیر میں رکھیے گا تین سو بہتر کے عوان میں سادہ ایک سریت چاہیے آپ کو فیفٹی ون پرسٹ کے عادے ہیں یا پچاس فیصد سے اوپر ہے جو بھی آپ کہنا چاہیں اگر وہ ہوگی تو حکومت آپ بلاس سکے گی امر ایسا ہوتا ہے پیچھے بھی آپ نے دیکھا گیا کہ ایک سریت آپ کی نہیں ہے اور آپ کو اگر اتار رہے تو آپ کو اس سے زیادہ ووٹ لانے پڑے گی میں مثال کے طور پر ایک سو ساٹھ ووٹ آ جاتے مجورٹی میں اور دوسری طرف ووٹ زیادہ ہوتے تو اس کا مطلب تو دوسری طرف مجورٹی کے ووٹ زیادہ ہے تو وہ وزیر حضب بنانے کا اختیار رکھتے لیکن اگر آپ دوبارہ پھر الیکشن ہوتا ہے آپ پھر سادہ ایکسریت نہیں لے سکتے تو یہ رن آف آپ کا جو الیکشن ہے نا یہ جلتا رہے گا جب تک ایوان میں ہم خیال عبیدوار کے ساتھ دادات زیادہ نہ ہو جائے اور یہ قبر دلشال کا کہہ رہا بالکل غلط ہے کہ یہ عزاد عبیدوار ہے میں آپ کے ساملے بڑی وضاحت کے ساتھ پھر کلر کرتا ہوں کہ پاکستان تحریکیل صاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ پاکستان تحریکیل صاف کے کیلڈٹ ہے اور اگر جو الٹی لے جاتے ہیں تو حکومت پاکستان تحریکیل صاف بلائے گی اور تحریکیل صاف پارٹی کا الیکشن کا سیمبل کا کوئی تعلق لے گی ہے پارٹی کے ساتھ اس کی سبات کل ہو لی ہے صبح میں تفصیلی بات کروں گا اس میں جو اور جو ہاں بیشیوز ہیں وہ رہ جائے گی صبح کے پروگرام جو پلنٹیکل ڈاریز ہیں اس میں آپ یہ دیکھ سکیں گے آپ جہاں میں آپ کے ساتھ میں سکھوں گا پوزیشن ساری کہ پارٹی کے الیکشن سے کوئی فرق لی پڑتا اگر پارٹی کا سیمبل آپ کے پاس باجود نہیں ہے حکومت جو پیٹرولیوں میں اب نواز شریف کہتا پھر رہا ہے کہ جلاب چار روپے کی روٹی پیٹرولیوں پتہ لی گیا سستہ میں حرال ہوں یہ جھوٹ بولنے میں بھی الیکشن کمیشن نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے الیکشن کمیشن بتائے وہ بتائے کیا ہوگا کیا کرے گے چار بے کی روٹی کیسے کر دے گے بھی جب تک آپ ڈالر لیچے لی کے لیے آئے گے ڈالر لالے کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہے کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس ایکسپورٹ بلالے پاس آپ کوئی پلان لیئے اپورٹ آپ کی اپورٹ بل آپ کا اتلے کا اتلا پڑا ہے اگری کلچر آپ بہتر کر نہیں سکتے ہیں جتنا آپ کا بلچور دیکھا ہے بلچور کے لدر سے تو کوئی چیز نہیں ہے نا بے وقوبت بلائے لا قوم کو قوم کو سچ بتائے جو سچ ہے اور ابھی آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ پیٹرولیو بطل ہوا بس چھے بار میں در حال چار سو بہتر روپے آپ سے وصول کی چار سو بہتر فور سیونٹی ٹو بلیل پیٹرولیو ڈیویلمنٹ لیوی کی دور میں اور گزشتہ برس اسی مدت کے دوران وصول کی جانے والی لیوی سے ایک سو چھاسٹھ فیصد اضافی ہے یعنی سو بھی لی ایک سو چھاسٹھ فیصد ازادی ہے اور ان چیزوں میں مت یقین رکھیے گا جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آئی جی جی دفتر میں جناب آلنائن مانیٹرین کے لیے ویڈیو وال بنا دیا اچھا وہ کس لیے بنا رہی ہے جی آئی جی تو پولس تو آپ کے ذاتی ملازم ہے اس سے ہمیں کیا فرق پڑھنا ہے کاب آدمیوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑھنا کہ آپ نے وال بنا بھی دی ہے دادلی آپ کی ہو رہی ہے دادلی آپ کر رہے ہیں دادلی بھی آپ بدد کر رہے ہیں عام آدمی کو کیا فائد ہے عام آدمی کو بیوکوبت بلایا ہے اس حوالے سے عام آدمی کو صاحب شفاف الیکشنر کا جو آپ نے خواب ہے نا وہ وہ بڑا وہ چکرہ چور کر دیا اور چھے کروڑ روپے لاغت سے بلای جا رہی ہے کدھرے کی جی چھے کروڑ پہ آئی ہے یہ عواب کا پیسہ ہے عواب کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو کس طرح خرچ کیا جا رہا ہے یہاں سے اندازہ لگا لیجئے گا اگلی بات جو ہے نا جو لطیف خوصہ نے کا یہ پہلا الیکشن ہے جس میں جو امیدوار جو ہے نا وہ اپنے جو وٹر ہے نا وہ اپنے امیدوار کو روڑ رہا ہے بات بڑی زبردست کہی ہے چودری رسار کارکولر کے خلاف مقدمہ مسلم لیگ نور کے کارکولر تنویر اسے الکی مدعید میں درج کیا گیا ہے زبردستی داخل ہوئے تشدد کیا الیکشن موہم چنانے پر دھمکیاں ملی وہ قدوے کہا گیا کہ ملزبال نے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور سلنڈر اٹھا کر لے گئے اور ایک بات کر لے کے بعد پھر آپ کو میں جنرل باتوں کی طرف میں لے آگا اور یہ جو بڑی زبردست زبردست کرنے سے ہاں الیکشن کمیشن جو ایلا پی آئی کے لجکاری کرنے سے روک دیا ہے اب یہ پہلے جو پھلا پروگرام میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کے اندر بیس فیوز کے اندر آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ پولس کے محکمے میں کس طرح اشتہار دے دیا ہے اور یہاں لجکاری شروع کر دیا ہے نگرال اکومت نے وہ کیسے کر سکتی تھی یہ اب الیکشن کمیشن بیچ میں آیا اور پلان طلب کر لیا ہے اور روک دیا ہے ابھی تک تو کوئی خبر نہیں ہے اب تک آئی کہ جس میں وہ حملے پہلے بات کی ہے کہ پولس میں نوکریہ میں وقوف بنانے کے لیے عوام کو بھاٹی جا رہی ہے اور ہماری عوام سادہ لوگ عوام ہیں وہ ان لوگوں کی باتوں میں شاید آ جائے گی چلے آپ اس کے بعد آگے آپ کو لے چلتے ہیں کہ بیس مارچ کیوں عام ہے عام انتخابہ جب ہوگے قومی اسیبلی اور صبحی اسیبلی میں اور جب اس کے لئے آپ سب سے پہلا کام جو آپ کرے گے آپ سپیکر نیا متخب کرے گے قومی اسیبلی کا اور صبحی اسیبلیوں کا سب سے پہلا جو کام ہے پھر آپ سپیکر ڈپٹی سپیکر یہ سارے آ جائے گے پھر آپ چین ویل سیلٹ ڈپٹی چین ویل سیلٹ اگر میجورٹی آپ کی ہے تو آپ اپنی جگہ پر آپ اپنے طور پر آئے گے لیکن وزیری عظم اور وزیری اللہ پنجاب اور قابلہ جو ہے نا یہ ساری متخبہ ہوگی جب آپ کی حکومت میں یعنی قومی اسیبلی اور صبحی اسیبلیوں کے الیکشل ہو جائے گے اور جب یہ سارا پروسس مکمل ہو جائے گا اور بیس مارچ پر اچاس ریٹائر اور تین خالی یعنی باول لے سیلٹرز کا اگلے چھ سالہ مدت کے لئے انتخاب ہوگا کیونکہ اس وقت جو تین خالی سیٹیں پڑی ہیں قومی سبہی سیبلی یہ تحلیل ہو چکی ہے تو اسے سیلٹر متقبل ہوں سکتے تھے پجاب کی اور خیبر پختوخہ کی قومی اسیبلی کی سیبلی بھی تحلیل ہو چکی ہوئی ہے اور تو اس لیے وہاں سے بھی اگر کوئی ہے تولی ہو تو قومی اسیبلی بھی خالی پڑی ہے آپ کی تو سیلٹر متقبل ہوتے ہیں ان چاس ایسے ہیں جو سیلٹر کی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ چھ سال کے لئے آتے ہیں تین سال کے بعد آدھی سیٹیں خالی ہوتی ہیں اور تین سال کے بعد نہیں آتے ہیں میں آپ کو پہلے کہنا تھا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مارچ سے پہلے پہلے الیکشن ہولا ضروری ہے الیکشن ہوگے تو یہ پروسس بہنا جو جو آپ کا جمہوریت کا پروسس ہے یہ پورا ہوگا چھے چاس ریٹائر ہو رہے ہیں اور تین جو ہے وہ نئے ہیں یہ چھے سال کے لئے سیلٹر ملتخب ہوگے اور جب یہ مکمل ہوگا تو آپ کیا کرے گے چیئر بیل سیلٹ اور ڈپٹی چیئر بیل آپ دو جو ہے نا وہ نئے ملتخب کرے گے یہ دونوں ہی آئیری ہوتے ہیں یہ دونوں ہی جو ہوتے ہیں دونوں آئیدے بڑے آئیری ہیں اور آپ ایک اور بتاتے چلیں آپ کو سب سے ہم ہوتا ہے وہ صدر پاکستان کا ہے آپ کی جب یہ سارا وہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ صدر پاکستان کو ملتخب کریں گے اور آپ بندرے ووٹری ڈالنا صدر پاکستان کو ووٹ ڈالنے کے لئے جو آپ کی اسیملی آئے ہیں وہ وہ ووٹر کہلائیں گے اور جب وہ صدر کا الیکشن ہو جائے گا سب صدر چھوڑیں گے صدر اس وقت تک صدر پاکستان آرف علوی تک اس وقت تک اپنی جگہ پر موجود رہے گے اور یاد رکھیے گا قومی اسیملی کی میاد کا پوری ہوتی ہے کہ جب آپ کا جو پہلا قومی اسیملی کا اجلاس منعقد ہوتا ہے جس ڈیٹ کو جس ڈیٹ کو قومی اسیملی کا اجلاس پہلا منعقد ہوتا ہے اس ڈیٹ تک اسیملیوں نے پانچ سال پورے کر رہے ہیں کیونکہ اسیملی بارزے وجود میں اس دن آتی ہے اس دن ایگزیسٹس میں آتی ہے اور یوں اور آپ پاکستان تحریکل صاحب نے چار سال کی بیعت کرنے کی پہلے ہی اپنا بلچور پہ ڈال دیا ہوا ہے وہ اگر مجورٹی آتی ہے تو اس اسیملی کی بیعت بھی کب کی جا سکتی یہ نہیں کہ لی لیکن آپ اسی اگلی اسیملی کی بیعت کرنا چاہے کب کرنا چاہے تو آپ اگلے سال کے لیکشنر کے لیے بھی کہہ سکتے ورلہ آپ اس اسیملی کے لیے چونکہ آپ پانچ سال کے لیے ملتقب کرنا چاہے گے آئیلی تربیہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں اسیملی آپ نے چار سال کے لیے کر دی ہے وہ چیلنج بھی ہو سکتی ہے علیہ دا بات ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا واضح ہے اور بڑی بات دے دی ہوئی ہے الیکشنر دھادلی زور و شور سے جاری ہے بڑی تیزی سے جاری ہے اور اس کے نتائج بھی خطر راک ہے یہ آپ لوگ کے سابنے رہے ہیں اللہ کرے کہ صاحب شفاف الیکشن بڑے آسل طریقے سے ہو جائے لیکن ابھی تک کوئی اثرات نظر نہیں آرہے میرا خیال تھا کہ فروری میں یہ سارا کام چلے گا اور اس کے بعد ساری چیزیں اپنے پلیٹ فارم پہ آ جائے گی لیکن اب تک وہ نہیں آ چکی ہے لیکن انہری کیس جو ابھی تک جو سروے کیا ہے جو مختلف سروے ایجنسیز نے وہ تو پاکستال تحریک اصاف کو لنبر ایک کہہ رہے ہیں ملک کے وزیراعظم بھی فوری طور پر عبران خاتل ہی ہو سکتے ہیں لیکن وزیراعظم پاکستال تحریک اصاف کا یا کوئی ایک سیاسی جبات ساتھ ملتی ہے چانسیز ہیں پاکستال پیپلز پارٹی کے بجورٹی کے ساتھ اور میرا جاتا خیال ہے یہ حرج کوئی لی ہے حقومت بلے ایک سٹیبل حقومت بلے اور آگے باہولات کو لے کر چلیں اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستال زندہ بات